السلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے میں ہوں آفرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگ لے لے کر آئی ہوں نیو بارن ٹو ٹوڈلرز پورڈ ایبل راکر کا ریویو اسے انبوکس کریں گے اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لئے کیسا ہے آپ کو خریدنا چاہیے یا نہیں ورٹ بائنگ ہے یا نہیں اور راکرز اور کارٹ سے یہ کیا ڈیفرنس ہے اس میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل اور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے اگر اس کی آوٹر پیکیجنگ کی بات کریں تو یہ کارڈ بورڈ پیکیجنگ میں ہے اور بڑا ہی کلر فل اس کا باکس ہے بیک پہ انہوں نے سارے فنکشنز بتایا ہوئے ہیں کہ آپ کس طرح کس کس طرح سے اپنے بچے کے لیے یوز کر سکتے ہیں کیسے یہ راکر سے چیئر میں کنورڈ ہوگا یہ سب انہوں نے کنورڈ کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے آپ اسے اچھے سے پڑھ لیجئے گا یہ تو ہو گئی آوٹر پیکیجنگ کی بات اب کرتے ہیں ہم اسے انبوکس اور اس کی انر پیکیجنگ کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ اوپن کرنے پہ ہمیں پلاسٹک شوپر میں ملتا ہے اسے انبوکس کریں گے اور اسے پورا میں ارینج کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس کس طرح سے کام کرتا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ ہنگ کرنے کے لیے ٹوائے دیئے ہوئے ہیں یہ بہت ہی مضبوط پلاسٹک پہ بنا ہوئے اور بہت ہی مضبوط ہے اور اس کا جو چیئر انہوں نے دی ہے بہت ہی کلر فل سی چیئر ان کے دی ہوئی ہے اور یہ چیئر جو ہے یہ واشیبل ہے یہ پیراشوٹ کپڑے پہ بنی ہوئی ہے اور یہ آسانی سے نکل بھی جاتی ہے جب آپ کبھی یہ گندہ ہو جائے تو آپ اسے آسانی سے نکال کے واش بھی کر سکتے ہیں بیک پہ یہ اس طرح سے اندر جائیں گے اور یہ لوک ہو جائے گا اس کو ایسے لوک کریں گے یہ کمپلیٹ لوک ہو گیا ہے یہاں انہوں نے ہائٹ ایڈجسمنٹ کے لیے دیا ہوا ہے یہ ٹائر کو اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو یہ روک نہیں ہوگا اور یہ چیئر میں کنورڈ ہو جائے گا یہ سب میں آپ لوگوں کو آگے چل کے دکھاتی ہوں کہ کس کس طرح سے آپ ہمیں کنورڈ کر سکتے ہیں پہلے ہم اس کی چیئر کو ارینج کر لیتے ہیں تو یہ جو آپ کو بلیک کلر کا ڈوڈ نظر آ رہا ہے ایکچولی میں یہ اس کا لک ہے یہ لک جب اندر اس کے جائے گا فکس ہوگا تو یہ لک ہو جائے گا تو دونوں طرف اس کے اس طرح سے لک دیئے ہوئے ہیں اور یہ دونوں اس طرح اندر جا کے فکس ہوں گے تو یہ لک ہوگا یہ ایسے لک ہو گیا اس طرف سے اب دوسری طرف سے لک کریں گے اور یہ بلیک کلر کا ڈوڈ اندر جائے گا تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہ لک ہو گیا ہے اس طرح سے اسے اندر کریں گے اور یہ لک ہو گیا اب یہاں ہم اگر ہمیں چیئر بنانی ہے تو ہم اس کی ہائٹ کو اوپر کر لیں گے اور اگر اس کو روکر بنانا ہے تو ہم اس کو نیچے کر لیں گے اچھا ساتھ ہی ہم انہوں نے یہاں پہ یہ اس کو آگے سے فکس کرنے کے لیے دو اس میں ہک دیا ہوئے یہ اس طرح سے اٹیچ ہوں گے تو یہ پوری چیئر کمپلیٹ فکس ہو جائے گی یہ ہو گئی ہماری کمپلیٹ چیئر اب اس کی ہائٹ ایجسمنٹ کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے ورک کرے گا تو یہ آپ اپنے بیبی کو اگر چاہیں روکر بنانا تو آپ اس کو نیچے کر کے ہائٹ اس کی نیچے کر سکتے ہیں اگر چیئر بنانا چاہیں تو آپ اس کی ہائٹ اوپر کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو چیئر بنانا ہے تو یہ جو ٹائر انہوں نے دیئے ہوئے آپ اسے اس طرح سے نکال لیں گے تو یہ آپ کی چیئر بن جائے گی ہائٹ اس طرح سے اوپر کریں گے تو یہ بن جائے گی آپ کی چیئر اگر آپ کو اس کو روکر بنانا ہے تو آپ اس کے جو ٹائر ہیں اس کو آپ اندر کر دیں گے تو یہ آپ اپنے بچے کو اس طرح سے جھولا جھولا سکتے ہیں اور اس کی ہائٹ نیچے کر دیں گے آپ اس پر جھولا جھولاتے جھولاتے اپنے بچے کو سلا بھی سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کے جو انہوں نے ٹائر دیئے ہوئے ہائنگ کرنے کے لئے یہاں پہ انہوں نے کوئی میوزیکل ٹوائے یا کوئی ریٹل وغیرہ نہیں دیا ہوا یہ انہوں نے سمپل پلاسٹک کی برڈ بنای ہوئی ہے دو ٹوائے انہوں نے دیئے ہیں اور اس کو اس پہ ہنگ اس طرح سے ہنگ کریں گے اس سے آپ کا بچہ انگیج رہے گا اور جب یہ ہلیں گے تو وہ اس کو دیکھے گا اور بہت خوش ہوگا اس طرح سے ماشاءاللہ سے یہاں میں نے اپنے بیبی کو لٹال دیا آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا میرے بیبی کو دیکھ کے اور اس طرح سے آپ دیکھیں بچے کتنے خوش ہوں گے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں بائے کرنا چاہیے اور راکرز یا کارٹ سے اس میں ڈیفرنس کیا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فولڈیبل ہے تو آپ یہ کہیں بھی فولڈ کر کے لے کے جا سکتے ہیں یہ ٹریور فرینڈلی ہے دوسرے ہوتے ہیں راکر یا کارٹ وہ فولڈیبل نہیں ہوتے اور ماشاءاللہ بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارا راکر یا جو کارٹ ہے وہ ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے اس کی یہ بات مجھے اچھی لگی کہ یہ چیئر میں کنورڈ ہو جاتا ہے جب آپ کا بچہ بڑا ہو جائے تو آپ اسے چیئر میں کنورڈ کر لیں اور اس چیئر کو آپ بچے کو کھانا کھلانے کے لیے آپ اس کی سٹیڈی کے لیے وہ چیئر بنا کے یوز کر سکتے ہیں تو مجھے اور کارٹ سے زیادہ یا راکر سے بہتر یہ والا کارٹ اس لیے لگا کیونکہ یہ کنورڈ ہو جاتا ہے چیئر میں تو یہاں آپ نے اس کی سن لی وائبریشن بس اگر یہ وائبریشن کے علاوہ یہاں میوزک دے دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے جو اس طرح کے کارٹ آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ آپ یوز نہیں کر سکتے اس کی بس یہ بات اچھی ہے کہ یہ چیئر میں کنورڈ ہو جاتا ہے اس کی پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ لوگ کو ساڑھے تین ہزار تک کا مل جائے گا کہیں چار ہزار کا مل جائے گا یہ دراز پر بھی آویلیبل ہے یہ نیو پورنٹ کے جہاں سامان ملتا ہے وہاں سے آپ لوگ کو بہت سانی مل جائے گا ویسے مجھے تو یہ گفٹ میں ملا تھا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ